اسرائیلی سپیشل فورس نے شمالی مغبوضہ مغرب کنارے کے شہر جنین میں مزاہمتکاروں کے قلاف کی گریٹ ٹارگٹ کلنگ کی کاروائی کے دورہ دو مزاہمتی کمانڈروں سمیت چار فلسطینیوں کو شہید کر دیا جس میں سے ایک شہید سولہ سالہ لڑکا بھی ہے فلسطینی وزارتی صحت نے شہید انوارے چار فلسطینیوں کی لانشیں اسپتالوں میں پہنچنے کی تصدیق کی ہے اسرائیلی فوج کی اس وحشیانہ کاروائی میں اٹھارہ دگر فلسطینی زخمیں بھی ہوئے ہیں فلسطینی وزارتی صحت نے بتایا کہ مارے جانے والے فلسطینیوں میں القسام برگیٹ کے کمانڈر انتیس سالہ یوسف صالح برکا شریم القس برگیٹ کے کمانڈر اٹھائیس سالہ نزال امین زیدان قازم سنتیس سالہ شہید لوئی قلیل الزغیر اور سولہ سالہ شہید عمر محمد عوادین شامل ہے اس درمیان غرب اردن کے شمال میں واقعی نابلس شہر میں گزشتہ روز جمرات کی صبح سے غازب سیہونی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کی درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے سیہونی حکومت کی جاریت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے سیہونی آبادی کے ایک علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا اور سیہونی فوجیوں پر فائرنگ کی جس میں تین سیہونی فوجیوں کے زقنی ہونے کی قبر ہے فلسطینی مزہمتکاروں نے ازرائیلی حکومت کے ایک ڈرون تیارے کو بھی جو نیچی پرواز کر کے تصویریں بنا رہا تھا اسے تباہ کر دیا فلسطین کے بعد مقام زرائے کا کہنا ہے کہ ازرائیلی حکومت نے نابلس میں عمان روڑ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مغبرے کے اطراف اپنے سنائپروں کو تینات کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی